سورج پور سے اگلے خبر جہاں سورج پور کے پرطاپور ون پریشیت میں بیٹے دو دنوں میں دو ہاتھیوں کی موت سے ہر کمت گیا ون ویبھاگ ابھی تک پوسماترم نہیں کرا پایا ہے کیونکہ شب کو ہاتھیوں نے گھیر رکھا ہے جس کے کارن موت کے صحیح کارن کا پتہ نہیں لگ پایا ہے وہی پرطاپور ون پریشیت میں پچھلے دو دن کے اندر دو ہاتھیوں کی موت سے ون ویبھاگ کی کارے پرنالی پر بھی سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ آس پاس کے لوگوں میں بھی ویبھاگ کے خلاف ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہاتھی تو شب کو گھیر کر کھڑا رہا ہاتھیوں کا جھنڈ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر لگتاز جو ہاتھیوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں اس کو لے کر ون ویبھاگ کی چنتہ بڑھ گئی ہے لیکن ایسے آخروں کو کم کرنے کے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ ون ویبھاگ کا عملہ کوششیں کیا کر رہا ہے دو ہاتھیوں کی موت سے ہرکم مجھ گیا سورج پر کی یہ تصویر بھی ہم آپ کو لکھا رہے ہیں جہاں ہاتھیوں کے جھنڈ نے ہاتھی کے شب کو گھیر کر وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے کافی گھنٹوں تک یہ ہاتھی ایسے ہی اس ہاتھی کے شب کو گھیر کر کے کھڑے رہے حالانکہ ون ویبھاگ کا عملہ کافی لیٹ لتیفی کے چلتے ہی وہاں پر پہنچا اور چلیے زیادہ باتچیت کے ساتھ ہمارے ساتھ سندیب پورانک جی فون لائن پہ جڑے ہیں جو کہ وائلڈ لائف ایکسپورٹ ہیں بہت سواغت آتا سندیب جی جیسا کہ ہاتھیوں کے دھنڈ کی ایک تصویر سامنے آئی جہاں پر ایک شب ہاتھی کا پڑا رہا کافی دیل سے ون ویبھاگ کا عملہ موقع پر پہنچا ایک بڑی لاپرواہی بھی یہاں پر ون ویبھاگ کے عملے کی سامنے آئی ہے کیا ترک دیں گے آپ کیا کہیں گے جی سندیب جی سن پا رہے ہیں آپ ہاں بتائیے آپ کی آوائی میں آئی ہے جی ہم ٹیکنیکل ٹیم سے کہیں گے کہ وہ جو بھی تکنی کی خامی آ رہی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں سندیب جی اب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ہاں آپ بتائیے جی سندیب جی ایک ہاتھیوں کے دھنڈ کی تصویر سامنے آئی جہاں وہ ایک ہاتھی کے شم کو گھیر کر کے کھڑے کافی گھنٹوں بعد ون ویبھاگ کا عملہ باوکے پر پہنچا اور موتوں کا آکڑا بھی لگتار ہاتھیوں کا بڑھتا جا رہے ہیں کیا پرتکریہ دیں گے کیونکہ یہاں پر بڑی لاپرواہی اجاگر ہوئی ہے ون ویبھاگ کی عملے کی طرف سے جی میرا یہ کہنا ہے جو ہاتھی جو ہے یہ شیڈل ون کا پانی ہے جی ہم سن پا رہے ہیں آپ کو اس کو یہ اور ٹائزہ رسم کوئی انتہ نہیں ہے اور جیسی دردشہ پورے دیش میں ہاتھیوں کی ہو رہی ہے یہ بہت دربار کے پورے ستھی ہے یہ سماکت ہونی چاہیے یہ ہاتھیوں میں یہاں پر ایک لاپرواہی یہ بھی اجاگر ہوئی ہے کہ اتنے گھنٹوں تک شب پڑا رہا لیکن پوشماتم دو دن بعد تک نہیں کیا گیا یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ وائد لائف میں جو بھی اتھکاری بھیجے جاتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بڑے کریب ہوتے ہیں بلکل لاسٹ میں ہونکا پیریٹ بستا ہے ریٹائرمنٹ کا اس پیریٹ میں ہو جاتے ہیں وہاں پر میرے سوال کام دام نہیں ہو پاتا کام کرنا چاہیے جیسی منٹرنگ کرنا چاہیے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہاں پر ہاتھی آئے کتے انٹرول کتے ہیں ان کی ان کی کوئی گھڑنا ہوئی نہیں ہے ایک گھڑنا کی جائے لکھ سے بنائی جائے اس پر ایک منٹرنگ کی جائے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو سیٹیلائٹ کولر لگایا جائے اور بہت مشکلوں پر بات جو ہے کچھ ہاتھیوں پر سیٹیلائٹ کولر لگایا گیا ہے لیکن جب تک آپ سارے جھنمیں سیٹیلائٹ کولر کی بہتا نہیں گئے ساندھیب کی کیونکہ آپ وائل لائف ایسپرٹ ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے کہ کیا کاران ابھی تک آپ مانتے ہیں جو لگتا رہا کیوں کے موتوں کے آنکھے بڑھ رہے ہیں نہیں سچ سے بڑی چیز یہ ہے کہ نگلی جانسی بہت چاہتا ہے لوگ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وائل لائف میں ایسا ہی ادھیکاری جس کا انٹرسٹ وائل لائف میں ہو اس کا کام جو ہے وہ وائل لائف میں نہیں رہتا ہے وائل لائف میں نہیں رہ کے وہ دوسرے کام زیادہ پسند کرتا ہے ایسا ہاتھ ایسا ہی سندر میں ایسا ہی سندر میں میں جانا چاہ رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ وہاں جو گٹنا ہوئی ہے جو میں نے آج سدھے دیکھا وہاں پتا بھی کیا وہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ایسا ایسا پرکیت ہوتا ہے کہ یوریا جو ہے ملائے گیا ساتھ اور یوریا کا پانی پینے سے موت ہوئی ہے ان سارے لوگوں کو پکڑا جائے جو لوگ اس میں سامل تھے جو کہ اگر ہم ان کو کلیر چک دے رہیں گے تو اور انسی گھنٹ کرتے رہیں گے میں سندیب جی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں دیکھئے وہ نے ویبھاغ کا جو عملہ ہے اس کی کہیں نہ کہیں ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو جنگلی جانور ہیں یا جنگلوں میں جو رہنے والے جانور ہیں ان کی ٹھیک طریقے سے رکھ رکھا ہو پائے یا ٹھیک سے وہ رہ پائیں یا جو موت کی در ہے جانوروں کی وہ بہت زیادہ نہ بڑھ پائے کیونکہ اگر ایسا ہوتا رہا تو ایک طریقے کی جانور کی پرجاتی ہے وہ یہ ختم ہو جائے گی اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی جو لائف ہے اس کو سیف کر کے رکھا جائے کیونکہ ضرار سی لاپرواہی اگر ونوی بھاغ براتے دیتا ہے تو جتنے بھی جانور ہیں ان کی موتیں ہوتی چلی جاتی ہیں ایسا کیا کرنا چاہیے آپ کیا کہیں گے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جانوروں کو سنگرشت کر کے رکھا جا سکے گا چاہے وہ کوئی بھی جانوروں ہاتھی ہو یا کچھ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے اب ہمارا جو وائیڈ لائک کو پربندن جو ہے جیسے جیسے میں وہاں جا کے دیکھا میں اپریکا میں اور وہاں وہاں پر لوکل لوگوں کے پاس پربندن ہے عدیکاری صرف شاہ کے بات کرتے ہیں ہمارا جو ہے لوکل لوگوں کو بلکل بہت ان تک چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے جب تک لوکل کا جو یہ نہیں سمجھے گا کہ وائیڈ لائک جو ہے وہ اُتھیکی ہے اُتھیک ہے اگر وائیڈ لائک قدم ہو جائے گا سب تک لاؤس اُتھیکا ہوگا سب تک تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا پربندن جو ہے وہ وہ آپ کا ونو بھاگ رکھا ہوا ہے یہ سب تک الگ چیز ہے جب تک پربندن ہم لوگوں کو نہیں سکیں گے تک تک یہ اس پر تھی آتی رہیں گے چلی بہت شکریہ ہم ایسا جننے کے لیے اور اپنی پرتکریہ دینے کے لیے سندیب جی رب آگلی حبارتي